تو ہیں اگلی خبر کیور لخناؤں سے اگلی خبر ہے جو آپر موسم ویباگ نے جواری کیا ہے اگلے تین دنوں تک پردیش میں شویت لہر پہاڑوں میں ہو رہی باری برباری سے بڑھے گی ٹھنڈ پردیش میں ٹھنڈ کے ساتھ ساتھ بڑھے گی گلن کئی زلوں میں دکھے گا کوہرے کا قہر اتر بارت میں کئی راجش شویت لہر سے پرابہ تو ہیں یہ بڑی خبر اہم جانکاری ہے لخناؤں سے موسم ویباگ نے جاری کیا ہے یعنی کہ آپ کو جانکاری دیکھیں اگلے تین دنوں تک پردیش میں شویت لہر کا جو پورا محول ہے وہ بڑھنا رہے گا باروں میں ہو رہی باری برباری سے ٹھنڈ بڑھے گی یہ بھی بڑی خبر ہے جانکاری آپ کی ٹی وی سکرین پر پردیش میں ٹھنڈ کے ساتھ ساتھ بڑھے گی گلن جس کی وجہ سے عام جنتہ کی پریشوانیاں اب بڑھتی ہوئی دکھائی دیں گی ہم ان تصویروں کو دیکھئے کس طریقے سے لوکشو ہے وہ آگ کا سہارا لے رہے ہیں علاؤ کا سہارا لے رہے ہیں اور اپنا چیون ویپن کر رہی ہیں آج ورس 2020 کا آخری دل ہے اور اچانک سے سردی بھی کافی بڑھنے لگی آپ کو بتانے کی آج کی اگر ہم بات کریں تو رازانی میں کافی گھرہ کوہرہ ہے اور سردی بھی کافی بڑھ چکی ہے سیت لہر کا پرگوپ لگاتار جانی ہے اس وقت ہم نیشنل ہائیوے 30 پر ہیں اور ہم پیچھے تصویریں بھی دکھانا چاہیں گے جو وہاں نکل لے ہیں ان کی رفتار میں کئی نہ کئی بریک لگ گیا ہے کافی دھیمی گتی سے نکل لے کیونکہ گھنا کوہرہ ہونے کی وجہ سے ویزیبیلٹی کافی کم ہو گئی ہے وہی سیت لہر نے بھی اپنا پرکوپ لگاتار جانی رکھا اگر ہم موسم بیبھاگ کی مانے تو ابھی یہ سردی اور بڑھنے والی ہے سردی کا کہہ لگاتار ابھی اور زاری رہنے والا ہے ہمارے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ہوتل ہے یہاں پر ایک ہوتل ہے جہاں پر لوگ چائے کی چسکیاں لے رہے ہیں اسے اپنی سردی بھگانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم ہی چلتے ہیں جانتے ہیں لوگوں سے کہ جس طرح سے سردی لگاتار بڑھ رہی ہے ایسے میں لوگوں کی جو پریشانی ہے وہ کتنی بڑھ گئی ہے سر کیا کہیں گے جس طرح سے سردیاں بڑھتی جا رہی تو ایسے میں لوگوں کی پریشانی کتنی بڑھ رہی ہے بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ چائے کی چسکی کے ساتھ بھی سردی بھگانے کی کوشش کر رہے ہیں چائے کی بہتر بہت سردی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اور بھی کچھ لوگ ہیں جو سعیت کہیں کے لیے نکلے ہوئے ہیں ہم آپ سے بات کریں گے سنیے گا کیا لگ رکھی کس طرح سے سردی کپی بڑھ گئی سردی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اس ٹائم پہ جو ہے اب اس کا تو سامنا کرنا ہی پڑے گا جیسے سردی بڑھے گا اسے ویسے ویسے تو اس نے لوگوں کی مشکلیں بڑھیں گی سردی سے کئی نہ کئی مشکلیں لوگوں کی بڑھتی ہیں حالانکہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ اپنی سردی بھگانے کے لیے آپ کا سہارا بھی لے رہے ہیں وہی اگر ہم ہوتل کی بات کریں تو ہوتل پہ دیکھ رہے ہیں کہ گرم گرم پکوڑیاں نکل رہی ہیں اور لوگ اس کا لفت بھی لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کچھ لوگ اسی کے سامنے آگیٹی میں ہاتھ بھی سیک رہے ہیں تو ایسے میں کئی نہ کئی جس طرح سے لگتار اتر بھارت کی بات کی جائے تو سردی کا ستم جاری ہے اور ابھی آگے اور بڑھنے کی بھی آسنکہ زتائی جارہی جس طرح سے موسم بھاگ نے الٹ جاری کیا ہے کہ آنے والے کچھ دینوں میں اتر بھارت کے کئی راز ہیں جن میں جو پارا ہے اور نیچے لڑک سکتا ہے لکنو سے ڈینیوز کے لیے جائے شکلہ بنے ہوئے ہیں جائے فلال اگر ہم بات کرے تو اس بڑھتے تھنڈ کی وجہ سے اس کے پرچند کہہر کی وجہ سے آنم جنتہ کے پنچھوانی شویب لگتار بڑھتی ہوئی جو پہاری علاقے وہاں پہ لگتار جو بڑھتی ہوئی اس کے چلتے جو مہگاری علاقے ان میں بھی اس کا آسر دیکھنے کو ملنا ہے لگتار تھنڈ بڑھتی جا رہی ہے حالانکہ بہتا بھی آگ میں نہیں الٹ جا رہی کیا تھا کہ جو اتر پنیس اریانہ پنجاب کمان جو اتر بھارت کے جو کمان جات ان میں تھنڈ اور جلن کافی بڑھ جائے گی ایسے میں دیکھنے میں آرہا ہے آج کے اگر ہم بات کریں تو آج ہی بس 2020 کا آخری دن ہے اور ایسے میں بھینگر کوہرہ بھی چھایا ہوا ہے کافی گانا کوہرہ دیکھنے کو ملنا ہے آوئی ہر میں بھی کافی بڑھتی ہے سیپ لہے بھی لگتار جاری ہے جس کے تو آئیان لوگ آج جنجیون کو کافی ترشانی چھلنی پڑھ رہی ہے خند کی وجہ سے کافی جو روز مرہ کے لیے جو لوگ نکلتے ہیں نوکی پیشہ لوگ سوگے سوہے نکلتے ہیں ان کے لیے خاص دکھتیں ضرور ہو رہی ہیں کافی تمسچی آ رہی ہیں لگتار اگر ہم دیکھیں تو تپریش میں بھی ٹھنڈ کا پرپوک جاری ہے شیط لہے چلنے ہی اور آج دھنا کورا بھی چھایا ہوا ہے اگر ہم ٹمپریچر کی بات کر تو ٹمپریچر لگ بھنگ پانچ ڈگری سے بھی کم دلشیا جا رہا ہے جس میں لگتار اور بڑکی جاری ٹھنڈک اور وہی آنے والے اگر دنوں کی بات کریں تو محسن راگ نے یہ بھی اندراری کیا گیا کہ اس طرح سے لگتار ٹھنڈ ابھی اور بڑھے گی لوگوں کی مشیلیں ابھی ٹھنڈ اور بڑھائے گی ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے لیکن ایسے میں ہم بات کریں جی شکلاتو تمام تصویریں چھوئے وہ اس پسٹ ہوتی ہوئی آپ پر دکھائی دیتی ہے اور کہنا کہ عام چنتہ کی جو پریشوانی ہے وہ بھی لگتار بڑھتی ہوئی آپ پر دکھائی دیتی ہے لیکن کہ خاص تو اب بات کریں تو بچے اور بزرگ اس ٹھنڈ میں کافی زیادہ پریشوان ہو رہی ہیں جن کے پاس رہنے کو چھٹ نہیں ہے جو رہنمتیروں میں گزر بطر کر رہے ہیں ایسے لگوں کو بھی مسکلی کافی بڑھ چکی ہے کیونکہ جو لوگ گھروں سے باہر ہیں جو اپنی بیشہ لوگ ہیں اور وہی وہ باہر شہروں میں ٹام کر رہے ہیں ان کے سربت چھٹ نہیں ہے ان کے لئے ٹھنڈ نے کافی موسیقی بڑھا دی ہے ٹھیک ہے بلکل آپ پر دکھائی دیتی ہے شکریہ تمام جانکاری کے لیے لگتار نظرہ بڑھنا رکھے تمام اپڈیٹس امام سے لیتے رہیں گئے اور اسی کے ساتھ فیلال خب